ایسٹ زون ٹاسک فورس پولیس نے غیر خانونی طریقے سے رخم کی منتقلی کرنے والے گروہ کے چار افراد کو حراست ملیا اور نوود لاکھ سے زیادہ رخم ضبط کر لی خیدرباد پولیس کمیشنر ایٹ کے حدود میں پولیس نے اس حوالہ راکٹ کا پتا چھلایا ہے معذرے کے الیکشن کمیشن کی جانب سے لوگ سبا انتخابات کی تواریخ کا اعلان کیے جانے کے بعد ریاست میں الیکشن کورڈ نافذ ہو چکا ہے منگل کے روز ٹاسک فورس ٹیم نے سلطان وزار اور کارچی گوڑا پولیس حدود میں چار افراد کو حراست میں لیتے ہوئے نوود لاکھ سے زیادہ رخم برامت کر لی تاہم پولیس کی جانب سے رخم کے مطالق کی گئی پوچھ گوچھ کا ان افراد نے کوئی ماخول جواب نہیں دیا شہر ہیدرباد پولیس کمیشنر انچانی کمار نے اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی ہیں سٹی پولیس ایس جون ٹاسک فورس کے طرف سے چار جگہ سائیملٹینیس ایک ساتھ ریڈ ہوا اور اس ریڈ میں اللیگل منی ٹرانسفر ریکٹ ڈیٹیکٹ ہوا اور اس میں چار لوگوں سے 90,50,400 روپیز کاش کا ریکاوری ہوا اس کے ساتھ تین کیش کاؤنٹنگ مشین فور موٹر سائیکلز کا بھی ریکاوری ہوا یہ جو چار لوگوں سے کیش ریکاوری ہوا ان کا نام اس طرح سے ہے دیویج کوٹھاری ایج 43 years یہ ابھی برکت پورا میں رہتے ہیں اور اوریجنل بھاو نگر گجرات کے رہنے والے ہیں دوسرا بھکتی پرزاپتی 33 years جو کی مہسانہ گجرات ڈسٹک کے رہنے والے ہیں اور ابھی کачی گڑا میں رہتے ہیں تیسرا خان بلال نسیم یہ ابھی ایراغڑا کے رہنے والے ہیں لیکن پرمننٹلی برادی ویلیج بلیا ڈسٹکٹ اتر پردیس کے رہنے والے ہیں اور لاشلی وشال جین جو کی گوشا مہل کے رہنے والا ہے اس میں ایک آدمی کے پاس جو ایک اندر کا جیکٹ انر جیکٹ ملا وہ ایک جیکٹ میں ایک کرو روپے تک کا رکھنے کا فیسیلیٹی ہے اور ان کے ساتھ چار موٹر سائیکل کا بھی ریکبری ہوا ہے ایسے موقع پہ میڈیا کے طرف سے پریس کے طرف سے پبلک کو ایک اپیل کی جب کوڈ آف کنڈکٹ م سی سی ان فورس میں ہے تو جو بھی لوگ اگر ہیوی کیش کیری کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ضرور ریسیٹ بینک ویڈراؤل سلپ یا جو بھی ریکارڈ ڈاکیمنٹ ہے وہ ضرور کیری کریں یہ آج کے پورے آپریشن میں ہمارے ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس ایس چیترنے کمار اور ان کے ٹاسک فورس کے ٹیم کے سری نیواز انسپیکٹر سب انسپیکٹر جی سری نیواز ریڈی گوویندو سوامی سی بینکٹیش اور ایس جون ٹاسک فورس کی پوری ٹیم تھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ آنے کے بعد ہیدر آباد شہر میں ہر کنسیچوینسی میں تین فلائنگ اسکورٹ ٹیم کا فارمیشن ہوا ہے اور تین سٹیٹک سیرویلنس ٹیم کا بھی فارمیشن ہوا ہے ہمارے شہر میں ٹوٹل پندرہ اسیمبلی کنسیچوینسیز ہیں جو کی تین پارلیمنٹ لوگ سبھا سیٹ ہیدر آباد سکندر آباد اور ملکاجگری میں آتے ہیں ہیدر آباد میں ٹوٹل سات سکندر آباد میں سات اور ملکاجگری میں ایک سکندر آباد کینٹ کا سیٹ ہے تو یہ 15 اسیمبلی سیٹ یعنی کی ٹوٹل 45 فلائنگ اسکورٹ ٹیم اور 45 سٹیٹک سرویلنس ٹیم already round the clock یہ لوگ کام کر رہے ہیں جہاں تک 2018 ویدان سبحہ election کا سوال ہے تو آپ کو ذہن میں یاد ہوگا کہ ٹوٹل 195 cases of MCC violation کا بک ہوا تھا اور ابھی تک کے حساب سے اس میں 120 cases کا چار شیٹ بھی ہو گیا اور وہ cases کوٹ میں pending trial state میں ہے اس میں 17 cases میں کوٹ کے طرف سے conviction بھی آیا تو میں آپ لوگ سب سے امروض کرتا ہوں کہ جو بھی information cash movement کے بارے میں اگر آپ لوگ کو ملے local police کو dial 100 کو static surveillance team کو flying squad team کو بتائیں اور ہم لوگ کا یہ responsibility ہے کہ illegal flow of cash election time میں بالکل minimum رہے ہمارا objective ہے to have a fair free participative and inclusive لوگ سبھائی election